افغانستان سے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے افغانستان کی گومنٹ نے عبدالراشد رستم کو افغانستان کے میدان میں اتارا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جیسے تیسے کر کے طالبانوں کو کرش کیا جائے آپ کو یہ بتا دیں کہ عبدالراشد رستم جو تھا یہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بیس تک افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز تھی ان کا یہ ہیڈ رہا ہے ان کی آرمی چیف رہا ہے اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کافی عرصے تک ترکی میں رہا حال فلحال کے اندر یہ ترکی کے اندر اپنا علاج کروارا تھا کہ اس کو افغانستان کی گومنٹ نے اپروچ کر کے دوبارہ ملک میں لائیا ہے اور ملک میں لانے کے بعد ان کو دوبارہ ایک ٹاسک دیا ہے کہ طالبانوں کو کرش کیا جائے یہ شخص جو ہے طالبانوں کے لیے کافی خوف کا اور ڈر کی علامت ہے کیونکہ طالبانوں کو اس نے کافی کرش کیا ہے اپریٹر نیور کے اندر اور ایسے سے کام کیے ہیں کہ یہ وہ طالبان سن کر جو ہے اس کا نام بھاگتے ہیں اب طالبان جو ہیں وہ انہوں نے بھی نئی سٹرٹیجی بنائی ہے لیکن اس شخص کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں جتنے بھی پرانے جرنیل ہیں افغانستان کے یا دیگر جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تو ان کو واپس لے کر آوں گا اور ان کے ساتھ مل کر طالبانوں کو کرش کروں گا اب بات یہ ہے کہ طالبانوں کو کرش تو کرے گا ہی کرے گا یہ عبدالراشد رستم ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی یہ امپلیکیشن آئیں گے کیونکہ اس شخص کا رویہ پاکستان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن بہارت کے ساتھ یہ بڑا ٹھیک ہے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے چھوٹے سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بروقت پہنچتے ہیں ناظرین اکرامی سب سے پہلے تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کس طرح طالبانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے ڈرک اور خوف کی علامت ہے تو دیکھئے کہ جب یہ اپنے ٹرنیور میں تھا تو اس وقت یہ طالبانوں کو پکڑتا تھا کنٹینر میں بند کرتا تھا اور پھر وہیں ان کی موت ہو جاتی تھی طالبانوں کی اور اس طرح اس نے ہزاروں کی تعداد میں طالبانوں کو یا اپنے دشمنوں کو پکڑ پکڑ کر مارا ہے اگر بات کریں حال فی الحال کی تو اس نے خود کہا ہے کہ میں طالبانوں کا صفایہ کرنے آیا ہوں اور میں کر کے بتاؤں گا اگر ہم بات کریں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی تو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں آج کل اے سٹرائک کی مدد سے طالبانوں پر بھاری پڑ رہی ہیں اب بھاری کیوں پڑ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے پاس اس کو روکنے کے لیے کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے تاکہ وہ جو ہے اے سٹرائک کو کم سے کم روک سکیں اگر ہم بات کریں طالبانوں کی تو طالبانوں نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے ذران کافی پیش قدمی کی ہے پورے کے پورے بارڈر جو ہیں وہ انہوں نے کنٹرول کر رکھے ہیں کسی طریقے سے کوئی بھی چیز نہ آنے دی جا رہی ہے نہ ہی کوئی اور ٹریڈ پاسیبل ہے فیلحال کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ طالبانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر کو بھی بند کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ سپن بولڈک بارڈر کے اوپر کافی جو پناہ گزین تھے وہ موجود تھے پاکستان بھلے ہی اس کو بند کیا ہوا تھا لیکن پہلے لوگ آج رہے تھے جا رہے تھے کچھ لوگ جو علاج کے لیے آتے تھے کچھ جاتے تھے لیکن اب یہ سارا کا سارا کام بند کر دیا ہے طالبانوں نے طالبانوں نے مزید کہا ہے کہ لوگ اپنے پرے گھروں کو واپس جائیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترکی جو ہے وہ لگاتار اپنے علاقوں کے پاس جو ایران کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں پر ایک کنکریٹ کی وال بنائی جا رہی ہے تاکہ پناہ گزین ترکی کے اندر نہ گسے ہیں